چاہتے ہیں مجھے؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کن تو سائبہ نہ لے رسول اللہ اور ہمیں پاکتے جوتے اٹھانے والے پتہ نہیں ہے زاہد یہ رج کی بات نہیں واقفِ کہفی یاد نہیں واقفِ کہفی یاد نہیں یہ بات ہے ہاتھ میں خواہ جا کے نا قابل کو قابل کر دے نا قابل کو قابل کر دے ہمیں مولانا کاری ہیں لیکن چشتی ہیں لیکن ماری دوستی ہیں نا قابل کو قابل کر دے نا قابل کو قابل کر دے حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فقی ہیں جب بات حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود اس پائے قابل بھی معمولی آدمی نہیں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ گفٹیں بلی ہیں سنی جو تُو ختم پڑتے وقت کہتا ہے اتنے پارے پڑے ہوئے مولانا آپ کے ملک کی ہے مولانا پوچھانے سے ثبوت اوہ بخاری ثبوت کا اگر تجھے گھنگ نہیں آتا تو ثبوت جاننے کا طریقہ سیگھ منکر کیوں باتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات طریقہ سیگھ ماشاءاللہ انہوں نے کہا یہ ایکسچینج گفٹ ہے عدلہ بدلہ تبادلہ ہے تبادلہ میں دو طرفہ گفٹ پر آ جاتا ہے صحیح ہے ایک طرف سے تصریم ہوتا ہے دوسری طرف سے بھی تصریم ہوتا ہے دو طرفہ گفٹ ریسپروگل گفٹ اس کو کہنا چاہیے ریسپروگل گفٹ بائی لیکرل گفٹ بائی لیکرل گفٹ اب جہاں وہ کہتے ہیں میں تو یہ دینے کے لیے تیاری تو عمال دیتا ہے اور میں عشق کی منڈی کا آدمی ہوں اور سرکار کا مسکرانہ تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی ایک نظر سے مڑ کے دیکھو ایک نظر سے مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ایک نظر سے مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ابھی محبت کی دنیا میں قدم رکھ دیکھو کیا ہے عرض کر رہا تھا کہ یہ کسی کی نیکی پر موقع نہیں کہ سرکار خوش ہو جائے یہ بات کرنے لگا تھا ایک مرتبہ مسکرائے کس کے لیے عبداللہ بن مسعود کے لیے منڈی کا گاہ کھ بن کے کون آیا فاروق اعظم جس کی نیکیاں آسمانی ستاروں سے زیادہ ہیں مشکار سرید کی حدیث آسمانی ستاروں سے جس کی نیکیاں زیادہ ہیں گاہ کباہ بن کے آیا مانگنا چاہتا ہے ایک مسکرات کی قیمت دینے والا کہتا ہے جہاں اپنا کام کر بخاری بخاری کا آخری حصہ اللہ ما بدر الدین اینی آقی امددلکاری شراب بخاری وہ صحابی جس نے تین مرتبہ شراب پھی تینوں مرتبہ درے مارے گئے ان کے بارے میں اللہ ما اینی لکھا کہ سرکار کا ایسا ان سے پیار کہ دن میں ازار مرتبہ بھی دیکھے تو دیکھتا ہی ٹھا ٹھا کر کے ہن سے امددلکاری شراب بخاری کس کے لئے ہنستے ہیں جس میں تین مرتبہ شراب پھی ہے اور تین مرتبہ درے مارے گئے شعبی نے اس کو لانت کی کہا اس کو مدلان کو فینو یحب اللہ برسولہ ہوں تو گنے گار یا نا ہر چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے آخر گنے گار ہوں کافر نہیں ہوں میں کہتے ہیں اس کو لانت میں کر اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اچھا اتنی بات تو آن ریکارڈ موجود ہے نا کہ یہ گناہ انہوں نے کیا پر عبداللہ ابن مسعود پوری زندگی کی توانہی خرج کر کے ایک مسکرات لے فاروق اعظم آسمان سے ستاروں سے زیادہ گنتی کی نیکیاں دے کر ایک مسکرات لینا چاہیں ایک آدمی تین مرتبہ شراب پی چکا ہے دل میں سو مرتبہ وہ نیکی کمائے آئے 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 یہ بات ہے ہاتھ میں خواہ جا کے نا قابل کو قابل کر دے یاد ساکی مدندہ باشкої مcitان ہے خراہ کر آئے 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 آ مفقر اسلام کیلوو باتیں سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے اب وہ آدمی سے تین مردوں شراب پییا تینوں مردوں درے لگے ہیں تو اب جلبوں کی فرحوانی دیکھئے شاہ کو سباک کو نہیں دیکھ رہے وہ بات واضح ہو رہی ہے ظاہر یہ لنج کی بات نہیں تو واقع پہ کیفیات مالکوں کی مرضی اب سیدہ خاتون جنت سے سرکار کا پیار اگر اس سے ابی نے شراب پییا تو پیار کو کوئی نہیں لوگ سکا عزمت عبداللہ بن مسعود کو ایک بردوہ مل گیا تو آسماری ستاروں کی نیکیاں بک رہی ہیں لیکن معافضہ نہیں بن رہی تو اگر سوال آئے کہ خدا کی مخلوق میں سیدہ عالم علیہ السلام کا سب سے زیادہ پیار کس سے تھا جو اب ایک سیدہ فاطمہ سے تھا بلا خوف تردید دونوں ہاتھ دوسرے کر کے کہہ سکتا ہوں کہ خاتون جنت کے برابر خدا کی مخلوق میں سرکار کو کسی سے پیار کریں عزمت کسی کی صحیح مرتبہ کسی کا صحیح پیار اور جیدے ماشاءاللہ 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 تو سب سے زیادہ باپ کوئی یہاں سے چلاو نا ایک آدمی انہیں گا رہے تین مرد و شراب پیئے لیکن سرکار دوال علیہ السلام کے عبر کرم کی برسات مسمع برسات کا انتظار نہیں کرتی ماشاءاللہ برستی ہی چلی جاتی ہے صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں فاروق آزم دیکھ رہے ہیں عثمان غری دیکھ رہے ہیں عادر کرار دیکھ رہے ہیں عشرہ مبشرہ دیکھ رہے ہیں عالی بیت دیکھ رہے ہیں اس طرح دیکھ کے کسی کو نہیں مسکراتے اگر مسکراتے تو اس کو دیکھ کے مسکراتے عجلت کی مرد و شراب پیئے ہیں زاہد یہ نج کی بات نہیں واقفِ قیفیات نہیں یہ بات ہے ہاتھ میں خواہ جا کے ناقابل کو قابل کر دے اب آئیے مرتبہ سرکار کی مرضی پر ہیں بستی دنیا ہو سرکار فرمائیں کہ پوری امت کی نیکیاں ایک طرح اوپر صدیق اکبر کی وہ غار والی رات ہے ایک طرح اوپر ایک رات وزنی ہے اب اس منڈی کو تہلیو ایٹ کرنے کا آپ کے پاس کیا ذریعت ماشاءاللہ جن کے سر کاٹے گئے وہ پیچھے رہ گئے جن کو آگ میں جھلاتی آگے وہ پیچھے رہ گئے جنہوں نے ساری ساری جندگی قیام میں گزارتی وہ پیچھے رہ گئے جنہوں نے ارتالیس ارتالیس برس تک توام نکھایا وہ پیچھے رہ گئے اور ایک رات میں کوئی آگے نکل گیا زاہد یہ رنج کی واقفِ قیفیات نہیں ساری 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 سے رہ گئے جا کہ ناقابل کو ناقابل کر دے سرکار کا پیانہ ہے زعب کے دوران کوئی تحقیق کی بات آئیت گبرانہ نہیں ایک مضطفر میں آپ کو پرانی سیلی مجھے جاؤں اس میں ایک بحث ہے کہتے ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت کا جو فیضان ہے اس کو تو حمدسلیم کر گئے مگمون حدیثوں کو کس طرح لے جاؤ گے جو سرکاری دوال علیہ السلام نے فرمایا کہ یا فاطمہ تو اے فاطمہ سلینی ما شہتے ممالی ولا اغنی عنکہ من اللہ شععہ فاطمہ میرے مال میں سے جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے میں اللہ کی بارگاہ میں تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا عدیث کمزور عجیب نہیں کمزور نہیں بخاری میں ہے جی رابی کمزور جی رابی کمزور نہیں ہے دلتے بھو رہ رہا ہے ہاں انہیں گال کر رہو ہے ماشاءاللہ ملحاناللہ 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 یہ سرکار میں مرضیاں سرکار صدیق اکبر کو پوری امت سے افضل قرار دے سرکار کی مرضی حیدر قرار ایک سرب ماری را زربت علی یوم خندکہ عبدال من عبادات امتی الہیون القیامہ علی کی ایک چوٹ علی کی ایک چوٹ سری پوری امت کے عمال ایک سرازو پر رکھے جائے اور علی کی چوٹ ایک جگہ رکھی جائے دوسرے سرازو پر رکھی جائے تو علی کی ایک چوٹ وزنی ہے اوہ ساہد یہ پنچ کی بات نہیں تو واقفِ قیبیات نہیں یہ بات ہے ہاتھ میں خوا جا کے ناقابل کو قابل کر دے ناقابل کو قابل کر دے ماشاءاللہ کہتا ہے جناب بخاری پہ لکا ہوا ہے یہ رکھا ڈر تکہ گڑ جائے لکھا بخاری سے بخاری جلد دوئم آخر حصے میں یہ عدیس ہے اس سے پہلے سوا شعرہ میں بھی عدیس ہے امام بخاری کی بھی اتنا سواد آگیا نا یہ عدیس پر کہیں مریض کر گی اچھا سواد آگیا سویٹ دیو نا تو مو اچھا رکھی تو اس کی چوسر لی پھین نگل لینی جتنی زیادہ دیر تو ریس سواد اس نا ارزہ ہے بچوں سے باتے کرتے ہو جو مذہبِ آلِ حق آلِ سنت ہے وہ کسی کا گرمی لکھا ہوا نہیں ہے امام بخاری کو بھی اس کا اتنام کرنا ہوگا امام مسائی کو بھی اس کا اتنام کرنا ہوگا مذہبِ آرمہ کو بھی اس کا اتنام کرنا ہوگا قادریوں چشتیوں نقص بندیوں زوربندیوں کو بھی اتنام کرنا ہوگا سید کو بھی اتنام کرنا ہوگا امتی کو بھی اتنام کرنا ہوگا پہلی بات یہ عدیس کس کے تحت ذکر کی ان کا انظر اشیرت اقل اقربین کے تحت ہے یہ کہتے ہیں سورہ شعرہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے سورہ واقعہ کے بعد سورہ واقعہ نازل ہوئی ہے سورہ تاہہ کے بعد سورہ تاہہ وہ صورت ہے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے ایمان لانے کا سبب یہ صورت بنی ہے اس سے سال کا تیموان جی نہیں ہے اسی لئے اختلاف ہے فاروق عاظم کون زیدن میں مسلمان ہوئے آسان کام کیا ہے سرکارت والم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا اوپن لی حکم کب ہوا ہے تیسرے سال کہاں سے شروع کرو اندر عشیرت کا لکرہ بھی کہ تیسرے سال حجرت کی یہ بات ہے اچھا تیسرے سال حجرت کی اگر یہ بات ہے تو تیسرے سال حجرت میں جناب سیدہ تو بھی سن شہوری کو نہیں پہنچی اللہ اکبر جو تحمل حدیث کا زمانہ ہے اس کے بارے میں عراقی علماء کی فقط رائے یہ ہے تدریب الرابی تقریب النواوی مصنفہ حضرت امام رادم سیوتی متوفہ 911 اور تقریب النواوی حضرت امام نواوی کی جن کا سن وفات 775 اور مسلم کا پہلا شہر ہے یہ کیا انہوں نے کہاں انہوں نے کہاں کہ صرف عراقی علماء کی یہ رائے ہے کہ تحمل حدیث حدیث کے لینے کے آٹھ طریقے حدیث کو دینے کے بھی آٹھ طریقے ہیں لیکن ہر ہر طریقے کی اتھنٹیکیشن اتھنٹیسٹی اس کا استناد اس کا ثبوت اس کا درجہ استدلال اس کا درجہ تحقیم مختلف ہے بہت اچھا امبانا اکبرنا حدسنا قراء علینا قراء تو علیہ آٹھ طریقے حدیث کے لینے کے لیکن جو کسی حدیث کو روایت کرنا چاہو تو جو لفظ استعمال کرو پھر اس کو ترازو پہ دولنا ہوگا ہے کہ ان لفظوں سے اگر حدیث روایت ہو تو درجہ حدیث کا کیا بن کرو ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ ہاں اس کا نام ہے علم المصطلح اس کا نام ہے علم المصطلح اور اس کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو جرو تعدیل کہتے ہیں لاف امپیون من جسیفکائشن راوی کی